اللہ رب زلجلال کی مدد چاہتا ہوں کہ جس کی مدد کافی ہو جاتی ہے بہت عرصہ پہلے کی ایک کہانی اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ بڑا ہی نیک دل، رحم دل اور انصاف پسند تھا اور حسب روایت قرآن بادشاہوں کی طرح اس بادشاہ نے بھی بہت سی شادیاں کر رکھی تھی لیکن اس کی اولاد کسی بھی ملکہ سے نہیں ہوئی تھی کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے مایوس ہو کر شادیاں کرنا بند کر دی تھی اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب شاید میرے نصیب میں اولاد کا سکھ ہے ہی نہیں اس لیے یہ بادشاہ صبر و شکر سے زندگی غزار رہا تھا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ دربار میں ایک عجیب و غریب مقدمہ پیش ہوا بادشاہ کے سامنے ایک فریادی اپنی فریاد لے کر یوں حاضر ہوا بادشاہ سلامت میں ایک غریب کسان ہوں میری شادی کو بہت عرصہ ہو چکا ہے لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہوئی بادشاہ سلامت میں نے اللہ تعالی سے بہت دعائیں کی ہیں اللہ تعالی نے میری دعائیں قبول بھی کر لی ہیں اور میری بیوی امید سے ہو گئی ہے حضور میں اور میری بیوی بہت خوش تھے کہ بہت جلد ہمیں اولاد جیسی نعمت سے مالہ مال کر دیا جائے گا لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا اس وجہ سے میری بیوی بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے میں نے اپنی غصت اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کا علاج بھی کروایا ہے لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا اور اس وجہ سے میں اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میری کچھ مدد کریں کیونکہ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کا علاج کروا لوں اور میری بیوی ٹھیک ہو جائے بادشاہ نے جیسے ہی اس غریب بوڑے کسان کی یہ بات سنی تو بادشاہ کو اس پر بہت ترس آیا کیونکہ بادشاہ اولاد نہ ہونے کے دکھ سے اچھی طرح واقف تھا یہ جانتا تھا کہ جب انسان کی اولاد نہیں ہوتی تو انسان اولاد کے لئے کتنی دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس بادشاہ نے اپنی اولاد کے لئے بہت سی دعائیں کی ہوئی تھی کئی منتیں بھی مانگی تھی بادشاہ یہ بھی جانتا تھا کہ جب اولاد مل جائے اور امید ہو کہ بہت جلد اللہ تعالی مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما دے گا اور وہ اولاد چلی جائے یا اس اولاد کے چلے جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو انسان کتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے اس کسان کو اپنے محل میں بلوا لیا اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی اسی محل میں آ گئی محل میں آ کر بادشاہ نے کسان کی بیوی کا اپنے شاہی حکیموں سے مفت میں الہج کروایا شاہی حکیم بہت زیادہ قابل تھے جس کی وجہ سے بہت جلد اس کسان کی بیوی شفاہ یاب ہو گئی اور بہت جلد اس کسان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جب آسانی کے ساتھ کسان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی تو کسان اور اس کی بیوی بہت خوش تھے کسان تو بادشاہ کا شکریہ ہدا کر رہا تھا اور کسان بادشاہ کو بہت دعائیں دے رہا تھا اور کسان بادشاہ سے کہنے لگا کہ جس طرح آپ نے آج میری مصیبت میں میری مدد کی ہے اسی طرح اللہ بھی آپ کی ہر مصیبت دور کرے اللہ آپ کو بھی اولاد کے سک سے مالا مال کرے بادشاہ نے کسان کی یہ دعا سنی بادشاہ نے دل سے آمین کہہ دیا دوسری طرف اس کسان نے بھی دل سے دعا دی تھی اور دل سے نکلی ہوئی ہر بات بہت جلد قبول ہو جاتی ہے اس لیے بادشاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کو پہلے بیٹے کی ولادت کی امید نظر آئی اور بادشاہ کا پہلا شہزادہ پیدا ہوا شہزادے کی پیدائش کے دن بادشاہ نے پورے ملک میں عام جشن کا اعلان کر دیا کیونکہ بہت عرصے بعد بادشاہ کی دلی مراد پوری ہوئی تھی بادشاہ نے غریبوں کی مدد کی غریبوں میں کپڑے اور سمان بانٹا گیا الغرض ہر طرح سے بادشاہ بہت خوش تھا پھر کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں ایک دوسرے شہزادے کی ولادت ہوئی بادشاہ اب کی بار بھی بہت زیادہ خوش تھا بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ شاید اس کسان کی دعا مجھے لگ گئی ہے اور اس کی دعا میرے حق میں قبول اور منظور ہو گئی ہے اب تو بادشاہ نے غریبوں اور اور زیادہ رحم کرنا شروع کر دیا کچھ عرصے بعد پھر بادشاہ کا تیسرا شہزادہ پیدا ہوا بادشاہ نے تیسرے شہزادے کا بھی اسی طرح استقبال کیا جس طرح پہلے دو شہزادوں کا استقبال کیا تھا حتی کہ کہا جاتا ہے کہ کسان والے واقعے کے دس سے بارہ سالوں کے بعد بادشاہ کے ہاں سات شہزادے پیدا ہو چکے تھے ساتوں ہی بہت زیادہ خوبصورت اور ذہین و فتین تھے اب ان ساتوں شہزادوں میں ایک یہ بھی بہت اہم بات تھی کہ ان ساتوں شہزادوں میں مختلف خاصیتیں پائی جاتی تھی جیسا کہ ایک شہزادہ بہت زیادہ اکل مند تھا ایک بہت زیادہ بہادر تھا ایک بہت سخی تھا اسی طرح باقی سارے شہزادوں میں بھی ایک ایک خاصیت پائی جاتی تھی جو باقی دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی جیسا کہ ایک شہزادہ انصاف خسند تھا ایک رحم دل تھا اسی طرح کر کے سارے شہزادے اپنی اپنی حیثیت میں جد طولہ رکھتے تھے بادشاہ اب بہت خوش تھا اور سلطنت بڑے اچھے انداز میں چل رہی تھی خیر بوڑھا ہر کسی نے ہونا ہے اور وہ بادشاہ بھی بوڑھا ہو گیا اب بادشاہ سوچنے لگا کہ میرے بعد اس تخت پر کون بیٹھے گا میرے تخت کا وارث ان سات شہزادوں میں سے کون ہوگا کیونکہ بادشاہ جانتا تھا کہ میرے ہر بیٹے میں ایک خوبی اور ایک خاصیت ہے اور وہ خوبی میرے ہر بیٹے میں بدرجہ اتم موجود ہے لیکن بادشاہ کی خواہے تھی کہ میرے تخت پر کوئی ایسا شخص بیٹے کوئی ایسا شہزادہ بیٹے جو نہ صرف اکل مند ہو اور نہ صرف انصاف پسند ہو بلکہ وہ شہزادہ بہادر بھی ہو رحم دل بھی ہو اس شہزادے میں یہ ساری خاصیتیں پائی جاتی ہوں میرے تخت کا وارث وہ شہزادہ ہو جو انصاف کرنے والا ہو جو نیک دل ہو جو رحم دل ہو جو اچھے اخلاق والا ہو جو بہادر بھی ہو اور ساتھ میں اپنی عوام کا خیال بھی رکھنے والا ہو بادشاہ کو یہی فکر لاحق تھی کہ میرے تخت کا فیصلہ میں کیسے کروں گا کیونکہ بادشاہ بغیر کسی خاص وجہ کے کسی ایک شہزادے کے حوالے تخت نہیں کر سکتا تھا کہتے ہیں کہ بادشاہ بہت زیادہ پریشان تھا اور اپنے تخت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں اپنا تخت کس کے حوالے کروں پھر ایک دن بادشاہ کو ایک خاص وزیر نے مشورہ دیا حضور آپ اپنے ساتھوں شہزادوں کا امتحان لیں اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے اس کو اپنا تخت دے دیں بادشاہ نے یہ مشورہ سنا تو بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا بادشاہ نے بھری دربار میں اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا اور کہنے لگا میں اپنے بیٹوں کو جاچنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے بیٹوں میں سے کون میرے بعد میرے تخت کا سب سے زیادہ وارث اور تخت کا سب سے زیادہ لائق ہے کون میرے ترخت کا آخری وارث ہوگا وزیروں نے بھی بادشاہ کے فینسلے کی تعریف کر دی اور وزیر کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ بالکل صحیح بات ہے پھر اگلے دن بادشاہ نے اپنے ساتھوں شہزادوں کو بھری دربار میں بلایا اور اپنے ساتھوں شہزادوں سے کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تم سب مختلف علاقوں میں جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ کامیاب ہوگا وہی میرے تخت کا حقدار ہوگا شہزادے بادشاہ کی بات سن کر کچھ پریشان تھے تو بادشاہ نے اپنی بات کی مزید وضاحت کی اور بادشاہ کہنے لگا دراصل میں اپنا تخت تم لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن تم سارے ہی برابر ہو میں کس کو اپنا تخت دوں تم ساتھوں میں کون ہے جو میرے تخت کا صحیح حقدار ہے اس لئے جب تم میری اس ازمائش پر پورا ہتر ہوگے سب سے زیادہ کامیاب ہوگا میں اس کے حوالے اپنا تخت کر دوں گا بیٹوں نے جب باپ کی یہ بات سنی تو بیٹے بہت زیادہ خوش ہو گئے اور بیٹوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ حق اور سچ کی بات کی ہے اس لئے تمام بیٹے اس کام کے لئے راضی ہو گئے اور پھر ساتھوں بیٹوں کی ازمائش شروع ہوئی سب سے بڑا بیٹا شہزادہ سلمان ایک ایسے علاقے میں بھیجا گیا جہاں لوگوں کے درمیان سلمان نے وہاں جا کر نہایت انصاف سے زمین کی تقسیم کی اور لوگوں کے درمیان امن بھی قائم کیا اس نے ثابت کیا کہ انصاف کرنے والا ہی سچا حکمران ہو سکتا ہے دوسرے شہزادہ فرہاد کو ایک ایسے علاقے میں بھیجا گیا جہاں ہر سال دشمن حملہ اور ہوتے تھے فرہاد نے اپنی بہادری دکھاتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش دی اس کی جنگی صلاحیتوں نے علاقے کو بالکل پرامن بنا دیا تھا تیسرے شہزادہ شاہین کو ایک تجارتی علاقے میں بھیجا گیا جہاں کے لوگ تجارت میں نقصان اٹھا رہے تھے شاہین نے لوگوں کو صحیح طریقے سے تجارت کرنے کے گر سکھائے اور اپنی دانشمندی سے علاقے میں خوشحالی لائی چوتھا شہزادہ فیروز ایک ایسے علاقے میں بھیجا گیا جہاں کے لوگ غصے اور جلد بازی میں فیصلہ کرتے تھے فیروز نے لوگوں کو صبر اور تحمل کی اہمیت سمجھائی اور انہیں سکھایا کہ کیسے صبر سے مشکل حالات کا سامنا کیا جاتا ہے پانچوہ شہزادہ یوسف ایک غریب علاقے میں بھیجا گیا جہاں غربت عام تھی یوسف نے امیروں کو غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دی اور خود بھی اپنی سخاوست سے لوگوں کی مدد کی اس کے اقتدامات نے علاقے میں خوشحالی پیدا کر دی تھی چھٹے شہزادہ حسین حسین کو ایک ایسے علاقے میں بھیجا گیا جہاں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے حسین نے محبت اور ہمدردی کا درس دے کر لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب دی اس کی محبت نے علاقے کو بالکل بدل دیا تھا سب سے چھوٹا شہزادہ ناصر ایک جاہل علاقے میں بھیجا گیا جہاں لوگوں میں شعور کی کمی تھی اور وہاں کے لوگ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ نہیں تھے ناصر نے وہاں اسکول بنوائے علم اور حکمت نے لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا جب ایک خاص عرصے کے بعد ساتوں شہزادے اپنا کام کر کے واپس آئے تو بادشاہ نے ساتوں شہزادوں کی کار کردگی دیکھی اور پھر ساتوں شہزادوں سے ملاقات کی بادشاہ نے ہر ایک شہزادے سے اس کا حال احوال پوچھا ہر ایک شہزادے نے اپنی طرف سے اپنا حال سنایا اور ساتھ میں بادشاہ نے اپنے خفیہ جاسوسوں کے ذریعے ان علاقوں کا حال بھی دریافت کیا جن میں شہزادے گئے تھے بادشاہ دراصل یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا سچ میں شہزادے یہ کام کر کے آئے ہیں بادشاہ کو جب تسلی ہو گئی کہ واقعہ تن شہزادوں نے اپنا اپنا کام احسن طریقے سے انجام دیا ہے تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے حکومت کسی ایک شہزادے کی حوالے نہیں کی بلکہ حکومت کو ساتوں شہزادوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور پھر ساتوں شہزادوں کے ذمہ حکومت کا ایک ایک حصہ لگا دیا گیا ایک حصہ بڑے شہزادے کو مل گیا اور دوسرا حصہ چھوٹے کو مل گیا اسی طرح سارے شہزادوں کے حصے میں حکومت کے حصے آ گئے اور پھر بادشاہ نے اپنے ساتوں شہزادوں کو اپنی پوری سلطنت کا مالک اور مختار اور بادشاہ بنا دیا تھا پھر کہتے ہیں کہ ان ساتوں شہزادوں نے اور ساتوں بھائیوں نے مل کر حکومت کی اور کافی سالوں تک یہ اس علاقے پر حکومت کرتے رہے اب سلطنت ایک ایسی سلطنت بن چکی تھی جس کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے کیونکہ ساتوں میں پیار محبت اور سلوک تھا اور پیار محبت سے دنیا جیتی جا سکتی ہے شکریہ